سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بلے بازی کرنے میدان پر اتری بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی روی شرما بہت ہی کم رن بنا کر آؤٹ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد کیل راہل نے کپتان ویرات کولی کے ساتھ مل کر اچھی بلے بازی کری آپ کو بتا دے کہ کیل راہل نے 48 دوائیں کپتان ویرات کولی نے آج 72 رنوں کی مہتپونڈ پاریاں کھیلی اس کے بعد میڈل آڈر کے باقی بلے باز تو فلوپ رہے لیکن آج دیکھنے کو ملا مہندر سنگھ دھونی اور ہاردک پانڈیا کا شو دو سو آگے چل کر میدان میں پھر ہاردک پانڈیا نے مہندر سنگھ دھونی کے ساتھ مل کر 50 سے زیادہ رنوں کی پارٹنشپ نبھائی اس دوران پانڈیا نے اپنی پاری میں 40 رن لگائے تو وہی دھونی نے 56 رن بھی لگائے ساتھی آخری گیند پر چھکا لگا کر کئی نہ کئی نہ بھارتی ٹیم کو دھونی نے ایک سممان جنک لکشے تک تو پہنچا ہی دیا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے 208 سے ٹرن اپنے خاتے میں جوڑ لیتا اور 209 رنوں کا لکشے ویرودھی ٹیم کو دیا تھا اور اس 209 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے ہوتری ویس انڈیز کی ٹیم کی شروعات بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ کرس گیل کا شو تو آج کسی کو دیکھنے کوئی نہیں ملا لیکن ٹیم کے دوسرے سلامی جوڑی کے بھلے باس ایمبریس نے 31 رنوں کے اکتوفانی پاری ضرور کھیلی تھی لیکن اس کے بعد میڈل اوڈر کے باقی بچے کچھیں بھلے باس زیادہ تر طور پر فلوپ ہی رہے اس کے بعد میڈل اوڈر کے بھلے باس نکولاس پورن نے ہیٹ مائر کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے لئے کچھ رن تو جھٹانے چاہے لیکن ویوس میں پوری طریقے سے ناکام رہے لیکن دوستو مقابلہ تو پلٹا مہیندر سنگھ دھونی نے آپ کو بتا دے کہ مقابلے میں دھونی نے ایک ایسا کیچ پکڑا کہ بھارتی کریٹ ٹیم 90% تو اس مقابلے کو تب ہی جیت چکی تھی پورا واقعہ پاری کے 27 مور کا جسے ڈالنے کے لئے گیند تھمائی گئی تھی جسپرید بمرا کو اب سٹرائک پر کھڑے تھے کارلوس بریتھویٹ دوستو کارلوس بریتھویٹ ہی اب ویسنڈیز کی ٹیم کی جیتنے کی آخری امید تھی لیکن 27 مور کی پہلی گیند کارلوس بریتھویٹ کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی وکٹ کے پیچھے گیند کافی زیادہ دور تھی مہیندر سنگھ دھونی سے لیکن یہاں پر دھونی نے ایک ہاتھ سے شاندار ڈائیو لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیا دوستو پہلی بار دیکھنے میں ہی ایسا لگ رہا ہے کہ کیچ کتنا زیادہ مشکل ہوگا لیکن اس مشکل سے کیچ کو آسان بنا دیا مہیندر سنگھ دھونی نے انہوں نے اس کیچ کو پکڑ کر نہ صرف بریتھویٹ کا وکٹ دلوایا بلکہ اس مقابلے کو پوری طریقے سے بھارتی کرگٹ ٹیم کے حق میں لاکر کھڑا کر دیا تھا ویسنڈیز کی ٹیم کی باقی بچی کچھ امیدیں بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ اگلی ہی گیند پر بمرا کا جلوہ دیکھنے کو ملا کو بتا دے کہ ستائیس میں اوور کی دوسری گیند پری جسپرید بمرا نے بلے باس فابیان ایلن کو ال بی ڈی وی آؤٹ کر دیا تھا حالانکہ اس کے بعد بمرا اپنی ہیڈ ٹرک سے ضرور چک گئے لیکن دھونی کا کیچ سب کو یاد رہے گا پرانتو دوستو مہندر سنگھ دھونی کے اتنے شاندار کیچ کو آپ سبھی دس میں سے کتنا نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف نہ صرف آج مہندر سنگھ دھونی نے مشکل سمیہ میں بھارتی ٹیم کے لئے ارشتگیہ پاری کھیلی بلکہ انتیم اوور کی انتیم گیند پر دھونی نے ایک ایسا ہیلیکاپٹر چھکا لگا دے جسے دیکھ کر کپتان ویرات کولی تک کے ہوش اڑ گئے تھے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچاسویں اوور کی انتیم گیند تک آج سبھی بلے باز لگ بگ آؤٹ ہو چکے تھے لیکن مہندر سنگھ دھونی ابھی بھی کریس پر ڈٹے ہوئے تھے صرف اتنے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ انتیم اوور کی تیسری گیند تک بھی مہندر سنگھ دھونی کا ارش شدک اب تک پورا نہیں ہوا تھا لیکن فیرس اوور کی تیسری گیند پر دھونی نے ایک شاندار چوکہ جڑکے پہلے تو اپنا ارش شدک پورا کیا اگلی گیند کھالی رہی اور پھر اگلی ہی گیند پر دھونی نے اپنے کول انداز میں کتنا جوردار ہیلیکاپٹر چھکا لگا دیا کہ گیند سیدھا ڈیپ میٹ وکٹ کے اوپر سے ہوتی ہوئی جاکر گری دوسرے سٹینڈ میں کپتان ویرات کولی پاویلی نے بیٹھ کر مہندر سنگھ دھونی کے اس لمبے چھکے کو دیکھ رہے تھے اور ان کے ایکسپریشنز کیا تھے آپ ان تصویروں میں دیکھ ہی سکتے ہیں اسی چھکے کے ساتھ مہندر سنگھ دھونی کی برچہ تک یہ پاری چھپن رنوں تک پہنچ گئی دوستو اکثر علوچہ کہتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی دھیمی بلے بازی کرتے ہیں لیکن آج ان کی یہی دھیمی بلے بازی تیز ترار بلے بازی میں کیسے تبدیل ہو گئی کسی کو پتا ہی نہیں چلا ایک سٹ گیندوں کا سامنا کر کے اس کھلاڑی نے چھپن رن اپنی ٹیم کے لئے کافی تیجی سے جھٹائے لیکن خاص طور پر مہندر سنگھ دھونی کے آپ اس ہیلیکپٹر چھکے کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن اسی دوران میدان میں دھونی نے کچھ ایسا کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ آخر کار کیوں انہیں کیپٹن کول کے نام سے جانا جاتا اور وہ سب سے تیز ترار کھلاڑی کیوں ہیں دوستو پورا واقعہ پاری کے چوتے سے آورکٹ جسے ڈال رہے تھے ویس انڈیز کی ٹیم کے سپنر گیند باس ایلن سٹرائک پر کھڑے تھے مہندر سنگھ دھونی اور وکٹ کیپر تھے شائی ہوپ اس آور کی پہلی گیند جو کی دھیمی گتی کی گیند تھی اس پر بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں دھونی کریس سے کافی زیادہ آگے آگئے گیند دھونی کو ڈوج کرتے ہو سیدھا چلی گئے وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں لیکن یہاں پر آپ دھونی کی قسمت تو دیکھئے کہ دھونی کو ہڑ بڑا ہٹ میں سٹمپ آؤٹ کرنے کے چکر میں شائی ہوپ کے ہاتھ میں گیند ہی نہیں فسی اور کیول ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار شائی ہوپ نے مہندر سنگھ دھونی کو سٹمپنگ کرنے کا موقع گوا دیا اسی بیچ میں لیکن دوستو خاص بات تو یہ ہے کہ اس دوران دھونی نے کریس میں واپس زیانہ ضروری نہیں سمجھا انہوں نے دوڑ کر اتنی ہی جلدی میں ایک رن بھی پورا کر لیا تھا ریسٹ انڈیز کی ٹیم کے پاس چاند سا کہ وہ نون سٹرائیکر اینڈ کی طرف گیند مار کر دھونی کو رن آؤٹ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ ایسا کرنے میں پوری طریقے سے ناکام رہے کیونکہ اس سے پہلے کی گیند وکٹ ملکتی دھونی کریس میں پہنچ چکے تھے دوستو پہلے تو وکٹ سٹمپنگ سے بچنا اس کے بعد کریس میں واپس سے نہ جا کر کے دوسرے چھوڑ پر دوڑ کر جانا شاید ایسا کام مہندر سنگھ دھونی جیسا مہان کھلاڑ ہی کر سکتا ہے جن کی رننگ کی تعریف تو اب ساری دنیا میں کی جا رہی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی کی اتنی تیز ترار رفتار والی رننگ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو روحی شرما کے وکٹ کو لے کر آج میدان میں کافی زیادہ بوال ہوا اور اب یہ مدہ سارے دیش میں فیل رہا ہے کیونکہ روحی شرما آج نوٹ آؤٹ تھے لیکن پھر بھی انہیں آؤٹ دیا گیا آپ کو بتا دے کہ پورا معاملہ ہے پاری کے چھٹے اورکا گیندبازی کروارے تھے کیمار روش اور اب سٹرائک پر اس آور کی آخری گیند کو کھیلنے کے لیے تینات تھے روحی شرما اس آور کی آخری گیند روحی شرما کے بلے اور پیڈ کے بیچ میں سے ہو کر سیدھا چلی گئے وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں ہلکی سی آواز ضرور آئی اور وکٹ کیپر نے بھی کافی زیادہ تگڑی اپیل کر دی اور یہ معاملہ قریبی ہونے کے چلتے میدانی امپائر نے تو روحی شرما کو ترنت ہی نوٹ آؤٹ قرار دے دیا تھا لیکن ویس انڈیز کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی پوری طریقے سے شور تھے شاید روحی شرما آؤٹ ہیں اس لئے انہوں نے جلدی ریویو کی مانگ کر دی اور پھر تھرڈ امپائر کی طرف جانا پڑا دوستو اب تھرڈ امپائر کی ریویو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ گیند بلے سے تھوڑی دوری پر ہے اور پیڈ پر لگ کر گئی ہے وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں پرنتو جیسے ہی ریویو کے دوران گیند بیٹ کے پاس پہنچتی ہے تو الٹرا ایج میں کچھ سگنلز دکھائی پڑتے ہیں اور انہیں سگنلز کے بلبوتے پر تھرڈ امپائر روحی شرما کو آؤٹ قرار دے دیتے ہیں دوستو اگر کمنٹریٹرز کی مانی جائے اور وہاں پر موجود کھلاڑیوں کی مانی جائے تو گیند روحی شرما کے پیڈ پر لگی تھی جس کی آواز الٹرا ایج میں شو ہو رہی تھی پرنتو تھرڈ امپائر کو لگا کہ گیند بلے پر لگی ہے اور اس چکے جلتے ہی انہوں نے روحی شرما کو آؤٹ قرار دے دیا اور اب روحی شرما کا یہی وکٹ کہیں نہ کہیں اب سرکھیوں کا کیندر بن چکا ہے اور ہر جگہ اس کی چرچہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی آؤٹ ہونے کے بعد روحی شرما کافی زیادہ کھفا تھے اور ان کی پتنی جو کی میدان میں موجود تھی ان کے بھی گھوش اڑ گئے تھے کیونکہ سب کو یہی امید تھی کہ روحی شرما پوری طریقے سے نوٹ آؤٹ ہے لیکن تھرڈ امپائر نے انہیں آؤٹ ہی قرار دیا دوستو ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما سچ میں آؤٹ تھے یا پھر انہیں گلت آؤٹ دیا گیا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو وڈکپ 2019 کا ایک اور رومانچکوہ 34 مقابلہ بھارت اور ویسٹنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں منچسٹر کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں ہونے والا یہ ہے مقابلہ کانٹے کی ٹکر کا ہونے والا ہے جہاں بھارتی ٹیم کے پاس موقع رہے گا کہ وہ اس مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل میں پہنچنے کی ایک اور سیڈی چڑھ جائے تو وہیں ویسٹنڈیز کی ٹیم اتنے مقابلے کھیلنے کے باوجود ابھی بھی ورڈ کپ میں اپنی دوسری جیت کی تلاش کر رہی ہے اور کیول یہی ایک آنکڑا کافی ہے اس بات کو بتانے کیلئے کہ یہ مقابلہ اپنے آپ میں ہی کتنا زیادہ رومانچک ہے اور دوستو اگر آپ اسی رومانچک مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل میں ہوت سٹار کے اپلیکیشن پر اسے لائف دیکھ سکیں گے اور اگر ٹی وی پر آپ اسے لائف دیکھنا چاہتے ہیں پانچ میں سے چار مقابلے جیت کر بھارتی ٹیم نے کافی لمبے عرصے سے تیسرے نمبر پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں حالانکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف ایک مقابلے میں بارش کے چلتے مقابلے کا نتیجہ نہیں نکل پائے تھا اب اگر دوسری طرف ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی بات کر لی جائے تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم آتی ہے آٹھویں نمبر پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے شروعات میں کافی اچھا پردیشن کیا لیکن پھر سات مقابلوں میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم اب تک کیول ایک ہی مقابلہ جیت پائی ہے اس سے بھی زیادہ بری خبر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لئے اس مقابلے سے پہلے تو یہ آئی کہ آندرے رسل اب پورے ورلڈ کپ کے ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہو چکے ہیں لیکن دوستو آج بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کافی زیادہ نامی کھلاڑی ہیں جو کی مقابلے کو پلٹنا جانتے ہیں ادارن کے طور پر کرس گیل شمرون ہیٹ مائر سے لے کر جیسن ہولڈر بھی اپنی ٹیم کے لئے کافی زیادہ اچھی بلے بازی کر لیتے ہیں آلڈ آنڈر کے طور پر ٹیم کے پاس دھاکڑ آلڈ آنڈر کھلاڑی بریتھ ویٹ موجود ہیں صرف اتنے نئی اس بار کے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی تیز گیند بازی ان کی طاقت بن گئی لیکن اگر بھارتی ٹیم کی بات کر لی جائے تو بھارتی ٹیم کے پاس تو اس ویسٹ کے سب سے بہترین کھلاڑی ہیں اوپننگ کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کے پاس دنیا کے سب سے سروششٹ اوپنر روحی شرما ہے اس کے بعد میڈل آرڈر کو سمالنے کے لئے دنیا کا سب سے بہترین بلے باز ویرات کولی سے لے کر مہندر سنگھ دونی تک کا انبوہ ہے پولڈرانڈر کے طور پر ہماری ٹیم کے پاس بھی ہاردک پانڈیا موجود ہے تو وہی سپن گیند بازی کی کمان جو زویندر چہل اور کلدی پیادب بکھو بھی سمالتے ہیں اور اگر دوستو یہ سب نام کم پڑ جائیں تو تیز گیند بازی کا مورچہ سمالنے کے لئے ٹیم میں جسپرید بمرا سے لے کر بھونیشور کمار جیسے ڈیتھ آور سپیشلیس بھی موجود ہیں اب اگر دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم ہر پہلو میں ویس انڈیز کی ٹیم پر بھاری پڑتی ہو دکھ رہی ہے مقابلے سے پہلے ہی لیکن پچھلی مقابلے میں جب بھارتی ٹیم افغانستان کی ٹیم کے خلاف تھی تو مقابلہ حد سے زیادہ رومانچک ہو گیا تھا اور آخری اوور تک گیا تھا جب بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی تو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ویس انڈیز اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف ہونے والے اس مقابلے کے لیے بھی بھارتی ٹیم میں دو بڑے بدلاو ہونے کی سمبھاونا جتا ہی جا رہی ہے سب سے پہلا بدلاو ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے اولڈ راؤنڈر کھلاڑی ویجے شنکر کو لے کا ہے دوستو ویسے تو ویجے شنکر اب بھارتی ٹیم کے ہر ایک مقابلے کا حصہ بن رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیلے لیکن کہیں نہ کہیں پریکٹس کرتے سمیں ان کے پاؤں میں موچ آگئی تھی اور ایسی خبریں آ رہی ہیں ویجے شنکر کی جگہ اس مقابلے میں رشاپ پنتھ کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو رشاپ پنتھ بھی انگلین